جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان انصاف کرو ورنہ اللہ کی پکڑ ہوگی قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے درمیان انصاف کرو ورنہ اللہ کی پکڑ ہوگی فرمانِ الٰہی ہے کہ لوگوں کے درمیان انصاف کرو ورنہ اللہ کی پکڑ ہوگی اب بدلیہ پر اعتبار نہیں رہا نہ بلہ رہا نہ بلے باز پھر بھی یہ خوف زدہ ہیں میری ٹیم سی سے بھی ان کی ٹانگیں کھاپ رہی ہیں جو لوگ الیکشن سے بھاگے ہیں ان پر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے یہ سب کہا عمران خان نے اڈیالا جیل میں عدت میں نکاح کیس کی فرد جرم جا بائد ہو رہی تھی اس وقت عمران خان یہ سب گفتگو کر رہے تھے اپنے وکلا سے صحافیوں سے مخاطب کر کے جج صاحب کو بلیک شرٹ کالی شرٹ اور کالی لیدر جیکٹ میں ملبوس عمران خان آج جب پہنچے عدالت میں جج قدرت اللہ کی عدالت میں تو ان پر فرد جرم آئد کی گئی عدت میں نکاح کی آپ کو پتا ہے دو الزام ہیں عمران خان پر کہ ایک بشرا بی بی سے عدت میں نکاح کیا اور دوسرا نکاح سے پہلے ان کے بشرا بی بی سے نجائز تعلقات یہ کیس اسلامباد ہائی کوٹ میں بھی ہے اور وہاں فیصلہ محفوظ بھی ہے اور وہاں خاورمانی کا کو نوٹس جاری بھی کر دیا گیا ہے اور یہ کیس چل رہا ہے جج قدرت اللہ کی عدالت میں جس کے شکایت کنندہ ہیں آلہ حضرت خاورمانی کا جو عمران خان کے میزبان رہے جب تک عمران خان وزیر اعظم رہے جو عمران خان سے فائدہ اٹھاتے رہے وہ اور ان کے بچے جب تک عمران خان وزیر اعظم رہے اور جو کہا کرتے تھے کہ جہاں بشرا بھی بھی دنیا کی پاک ترین خاتون ہے وہاں عمران خان جیسا بھلا آدمی دیکھا ہی نہیں اللہ عمران خان کی لمبی عمر کرے اسے خوشیاں دے اسے صحت دے لیکن وقت بدلا چار مہینے وہ حراست میں رہے باہر نکلے اور آ کر اپنے پانچ بچوں کی ماں پر وہ الزام لگایا جو کوئی خامند جس میں رتی بھر بھی خوف خدا ہو باقی میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ وہ ہو لیکن جس میں رتی بھر وہ ہو وہ بھی نہ کرے کہ میری بیگم کے عمران خان سے نجائز تعلقات تھے اور میری بیگم نے عدت میں نکاح کیا خیر آج عمران خان اور بشرا بی بی پر یہ فرد جرم آئد ہوئی اڈیالا جیل میں عدالت لگی اور عمران خان نے وہاں کہا انگریزی میں کہا کہ آئیم ناٹ گلٹی لیکن مجھے جو کچھ بھی یہ اڈیالا جیل میں عدالتوں سے کاغذات ملتے ہیں یہ عجیب و غریب انگریزی میں لکھی ہوتے ہیں عجیب و غریب لیگل لینگویج ہوتی ہے ان کی مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی اسی دوران جیج صاحب نے سامنے دیکھا تو ان کو بشرا بی بی نظر نہ آئی تو انہوں نے پوچھا بشرا بی بی کہا ہے انہوں نے کہا جی ابھی یہی تھی ابھی پتہ نہیں جیج صاحب نے اپنے جو اہلکار تھے ان سے کہا کہ بشرا بی بی کا پتہ کریں جب بشرا بی بی نہ ملی تو جیج صاحب نے جیل حکام سے پوچھا کہ بشرا بی بی کہیں چلی تو نہیں گئی جیل حکام نے پتہ کر کے بتایا کہ جی ہاں وہ ساڑھے گیارہ بجے آئی تھی وہ پونے دو بجے عدالت سے نکل کے چلی گئی ہیں جیج صاحب برہم ہوئے کہا کہ وہ کس کی اجازت سے گئی ہیں اتنے میں بشرا بی بی کا وکیل اٹھا اور انہوں نے کہا وکیل نے کہا کہ بشرا بی بی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اب وہ کسی ہسپیٹل میں گئی ہیں اور پھر ساتھ ہی خبریں چلنے لگ گئیں کہ بشرا بی بی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی وہ ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہو گئی ہیں لیکن جج صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ یہ میڈیکل کا بہانہ کرتے ہیں اور میڈیکل کی بنیاد پر طبی ریپورٹوں کی بنیاد پر استثناء لے رہے ہیں خیر امران خان پر فرد جرم آئد ہوئی ایک اور فرد جرم ایک اور کیس امران خان کا جو منطقی انجام کی طرف بڑھ رہا ہے لیکن جس طرح کی اس کیس کی اسلامباد ہائی کوٹ میں جس طرح کا یہ کیس چلا اور سلمان اکرم راجعہ نے جو دلائل دیئے لگتا ہے یہ کیس اڑ جائے گا بہرحال اس پر اس پہ تھوڑی سی ابھی امران خان نے کیا کہا اور امران خان کس کو سنا رہے تھے کہ لوگوں کے درمیان انصاف کرو ورنہ اللہ کی پکڑ ہوگی اس پر بعد میں بات کرتے ہیں پہلے یہ بتاتا چلوں کہ آج شیخ رشید دوبارہ گرفتار ہو گئے ہیں بلکہ تیسری مرتبہ گرفتار ہو گئے ہیں چلا کاٹ کر آنے والے شیخ رشید جن کو تحریک انصاف نے بھی جن کے مقابلے میں امید وار کھڑا کر دیا اور جن کی اپنی سیٹ بھی اس وقت ایک سیٹ سے تونن کاغذات نامزدگی واپس کر دیئے واپس لے لیئے ایک سیٹ پر وہ الیکشن لڑ رہے ہیں پنڈی کی اور وہ بھی خطرے میں ہیں اگر پاکستان تحریک انصاف ان کے مقابلے میں امید وار نہ کھڑا کرتی تو شیخ رشید جیت جاتے اب یہ نہیں لگ رہا کہ شیخ رشید جیتیں گے یا تحریک انصاف کا امید وار بھی مشکل میں آئے درمیان میں نون لیگی امید وار کی لوٹری نکل سکتی ہے شیخ رشید اپنی زندگی کے مشکل ترین لموں میں چلہ کاٹ کے آئے ہیں گیٹ نمبر فور کے وہ ترجمان ہوا کرتے تھے کبھی آئی ایس پی آر سے اتنے بیان نہیں آتے تھے جتنے شیخ رشید بیان دیتے تھے اور فخریہ کرتے تھے کہ میں جی ایچ کیو کا ترجمان ہوں اب وہ صورتحال نہیں رہی چلہ کاٹ کے آئے ہیں چالیس دن وہ قید میں رہے ہیں اور قید کی کہانیاں وہ سناتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا تھا تاریخ کمرہ لاہور میں انہوں نے کسی کو یہ سٹوری سنائی کہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اس میں نہ روشنی تھی نہ کچھ تھا اور مجھے اس میں بند رکھا گیا بتیس کلو وزن میرا چالیس دنوں میں کام ہوا اس کمرے کے نیچے سے ایک چھوٹا سا سراخ تھا جس میں سے اندر روٹی دے دی جاتی تھی روٹی میں کیا کھاتا کھانے کو دلی نہیں کرتا تھا اور شیخ رشید اور بھی بہت کچھ سناتے ہیں کہ وہ بامشکت چلا تھا صرف چلا نہیں تھا بامشکت تھا لفظ بامشکت سے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ شیخ رشید کے ساتھ کیا کیا ہوا وہی شیخ رشید دوبارہ گرفتار ہوئے اور گرفتار ہوئے نو مئی کے مقدمے سے پنڈی کی اور پنڈی میں تھانا نیوٹ ٹاؤن میں ان پر ایک مقدمہ تھا کمرہ عدالت سے انہیں گرفتار کر دی گیا جب ان کی زمانت خارج ہوئی اور یاد رہے کہ ان پر پینسٹھ کے قریب مقدمے ہیں بارہ مقدموں میں زمانت ہو گئی ہے یہ تیرہ مقدمہ تھا جس میں زمانت خارج ہوئی اور انہیں گرفتار کر لیا گیا اور شیخ رشید اس وقت تھا راست میں ہیں اور حالانکہ وہ الیکشن کمپین چلا رہے تھے یہ بھی بتاتا چلوں کہ عمران خان نے ڈانٹا ہے بریسٹر گور کو اور کہا ہے کہ جب میں نے تمہیں مشورہ دیا تھا کہ حامد رضا جن کی ایک پارٹی ہے اور ایم ڈبلیو جے ایک اور پارٹی ہے عمران خان نے کہا کہ میں نے تمہیں دو تین اور پارٹیوں سے کہا تھا جو ہماری اتحادی ہیں چھوٹی پارٹی ہیں ان سے اتحاد کرنا تم نے کیوں طریقہ انصاف نظریاتی مطلب اختر اقبال دار سے اتحاد کیا جو مکر گیا پریس کانفرنس کر کے جس کے بارے میں طریقہ انصاف کہتی ہے کہ انہیں اغوا کیا گیا ان کو اور ان کو زبردستی پریس کانفرنس کرائی گئی لیکن عمران خان نے بریسٹر گور سے کہا کہ میں نے تو مشورہ نہیں دیا تھا کہ اس پارٹی سے اتحاد کریں اور یہ واقعی غلط فیصلہ تھا پاکستان طریقہ انصاف کا کہ اگر وہ کسی ایسی جماعت جو مذہبی جماعتیں چھوٹی جماعتیں ان کے ساتھ ہیں ان کے کسی ایک سے مویدہ کر لیتی مویدہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ طریقہ انصاف ایک سمبل پر الیکشن لڑ لیتی ایک انتخابی نشان پر الیکشن لڑ لیتی ان کی اقلیتی اقلیتی ارکان کی سیٹیں بھی ان کو مل جاتی خواتین کی مقصود نشیستیں بھی مل جاتی سینٹ کے الیکشن میں بھی حصہ لے پاتے اور ازاد حیثیت میں ان کو الیکشن نہ لڑنا پڑتا ان کی ایک پارٹی کا وجود رہتا لیکن شاید وہ بھی نہ ہو پاتا کیونکہ الیکشن کمیشن نے تو کہہ دیا تھا کہ طریق انصاف کے جو ایک پارٹی کے امید دوسری پارٹی پہ نہیں لڑ سکتے لیکن بہرحال بلے باز جیسی پریس کانفس نہ ہوتی اگر کوئی کسی دوسری جماعت سے اتحاد ہوتا ہے عمران خان بریسٹر گور کو ڈانٹ رہے تھے اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ لطیف خوصہ ایک کیس میں پیش ہوئے سپریمی کورٹ میں اور ان کامنا سامنا ہوا چیف جسس فائزی ساکازی سے اور وہاں انہوں نے اس کیس میں کسی اور کیس میں لطیف خوصہ ایک ملازمتوں والا کیس تھا اس میں پیش ہوئے تھے تو وہاں انہوں نے چیف جسس سے کہا کہ عمران خان کی نائلی کا توشہ خانہ میں نائلی کا کیس جلدی لگا دیں اس پر چیف جسس صاحب نے کہا یہاں آ کر درخواستیں کرتے اور باہر جا کر الزام لگاتے ہو اور الزام بھی لگاتے اور انصاف بھی مانگتے ہو تحریری طور پر درخواست دو جو قانون کہے گا میں اس کے مطابق فیصلہ ہوگا چیف جسس صاحب کو بھی بھی غصہ ہے کہ ان جو انہوں نے بلے کیس میں فیصلہ دیا اس پر جو جو ان پہ ایک کمپین چل رہی ہے اور جس کے میں ہم بھی نہیں ہوں کہ یعنی ان کی جو ذاتی کردار کشی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے ذاتی جو الزامات لگ رہے ہیں وہ ذات کو جو ڈسکس ہو رہا ہے وہ نہیں ہونی چاہیے فیصلے پر بات ہونی چاہیے فیصلہ میں بھی کہتا ہوں سیاہ ترین فیصلہ ہے اور یہ تاریخ کے کوڑے دان پر سب سے اوپر یہ فیصلہ ہوگا لیکن جو ذاتی کردار کشی ہے جس طرح مہم چل رہی ہے اس پر چیف جسس برم دکھائی دیئے اور آج جو عمران خان تھے وہ بھی چیف جسس کو سنا رہے تھے کہ لوگوں کے درمیان انصاف کرو ورنہ اللہ کی پکڑ ہوگی اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا پانچمیں پارے کی آٹھویں آیت سنائی تھی جس کا مفہوم ہے کہ کسی کی اداوت میں یا کسی کی دشمنی میں اتنا آگے نہ چلے جاؤ کہ انصاف بھی نہ کر سکو اور آج پھر وہ چیف جسس کو سنا رہے تھے کہ لوگوں کے درمیان انصاف کرو ورنہ اللہ کی پکڑ ہوگی اور ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے اب عدلیہ پر اعتبار لی رہا عمران خان میں پہلے بتا چکا ہوں کہ تین مرتبہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ چکے ہیں اور بے تحاشا کتابیں پڑھ چکے ہیں اب بقول علیمہ خان کہ اب ہمارے پاس کتابیں وہ رہی کو نہیں گئیں جو ان کو جا کے دیں جو ان کے ٹیسٹ کی اسٹری کی کتابیں بائیوگریفی ساری پڑھ چکے ہیں شعیب شہین بھی یہ ذہن میں آیا کہ شعیب شہین بھی آج الیکشن کمیشن میں پہنچے ہوئے تھے اور عمران خان پر ایک اور مقدمہ ایک اور فرد جرم آئیت جو ہی ہے چیف الیکشن کمیشنر صاحب بہادر اور الیکشن کمیشن کی توہین کا کیس تھا اور شعیب شہین پیش ہوئے الیکشن کمیشن میں وہاں بھی گرمہ سردی ہوئی شعیب شہین نے کہا کہ مجھے تو نوٹس ہی نہیں ملا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کی عدالت اڈیالا میں لگنی ہے یہ الیکشن کمیشن میں تو آپ نے ادھر لگا لی تو اس پر چار رکنی الیکشن کمیشن ممبران جو یہ کیس سن رہے تھے الیکشن کمیشن رکن جو سندھ کے رکن ہیں ان کی سربرائی میں تو اس پر انہوں نے کہا نہیں ہم نے بتا دیا تھا شعیب شہین نے کہا کہ یہ کیا ایک طرف ہمیں ہمارے خلاف فیصلے پارٹی کے خلاف فیصلے کرتے جا رہے ہو جانمدارانہ فیصلے کرتے جا رہے ہو ہمارے اگینسٹ فیصلے کرتے جا رہے ہو پارٹی کا سمبل لے لیا پارٹی کو انتخابات میں پارٹی کا شرازہ بکھر گیا اور دوسری طرف ہم پر توہین بھی لگا رہے توہین کے مقدمے بھی چلا رہے ہو اس پر الیکشن کمیشن کے ایک ممبر بولے ہمیں گالیاں دیتے ہو اور پھر کہتے ہو مقدمے بھی نہ چلائیں ابھی چاند دن پہلے عمران خان نے جو جیل میں ہمارے ساتھ رویہ رکھا جو ہمارے بارے میں کلمات بولے ہم نے تو اس پر بھی صبر کیا ہے اور یہ بتاتا چلوں کہ یہ کیس جو چل رہا ہے توہینے چیف الیکشن کمیشنر اور توہینے الیکشن کمیشن ویسے کمال وقت چل رہا ہے کہ توہینے الیکشن کمیشن پر بھی اب ایک سیاست فواد چودری تو جیل بھگڑ چکے ہیں توہینے پارلیمنٹ کا قانون بھی پاس ہو گیا توہینے آس زرداری اور توہینے بلاول بھٹو پر بھی مقدمہ شیخ رشید پر قائم ہو چکا ہے تو توہینے الیکشن کمیشن میں کا عمران خان کے خلاف جو فرد جرم ہے اس کے نقاط ہیں کہ عمران خان نے حکارت تمیز رویہ اختیار کیا چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف ان پر الزامات لگائے ان کی اور توہین امیز گفتگو کی اور تین دفعہ تین تین مختلف دفعہ جلسوں میں اور پریس کانفرنسوں میں اور بیانوں میں الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن کی ساکھ کو ٹارگٹ کیا اور ایک طرح سے ان کی حکارت امیز توہین امیز رویہ اختیار کیا جس پر ان پر توہینے چیف الیکشن کمیشنر اور توہینے الیکشن کمیشن کی فرد جرم آئد ہو گئی ہوئی ہے اور شہیب شہین آجوسی سلسل میں پیش ہوئے تھے اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ عمران خان جن پر آج فرد جرم آئد ہوئی عدت میں نکاح کیس کے حوالے سے عمران خان پہ اب ایک یا دو نہیں بارہ اور کیسز ہیں نو مئی کے حوالے سے اور نو مئی کے حوالے سے یہ جو بارہ کیس ہیں ان پر عمران خان صاحب پہ ابھی استفتیش ہو رہی ہے اٹھ اٹائم اور اس تفتیش میں یعنی اس اس تفتیش میں ابھی بہت کچھ سنا جا رہا ہے کہ ایک بڑی پریس کانفنس بھی ہونے والی ہے جس میں بتایا جائے گا کہ نو مئی کا ماسٹر مائن ثبوتوں کے ساتھ بتایا جائے گا کہ نو مئی کا ماسٹر مائن عمران خان ہے یہ ہم بہت عرصے سے سنتے آ رہے ہیں ابھی تک تو کوئی ایسا سامنے نہیں آیا سوائے اس کے کہ عمران خان نے میر جعفر میر صادق کا فوج کو فوج کے خلاف لڑائیاں لڑیں فوج پہ الزمات لگائے اور اس جب گرفتار ہوئے تو وہ ایک بیانیاں بنا ہوا تھا اس بیانیاں کا نتیجہ نکلا نو مئی لیکن ابھی بہت سارے ہیں اس کو جب عدالت میں آپ جاتے ہیں تو عدالت میں صرف بیان نہیں چلتے بیانیاں نہیں چلتا وہاں ثبوت مانگے جاتے ہیں تو سنا تو جا رہا ہے کہ ابھی جو بارہ کیس جو عمران خان پر جن میں عمران خان کو گرفتار کیا گیا بارہ کیس ہے نو مئی کے اس حوالے سے کوئی پریس کانفرس بھی ہونے والی ہے اور اس حوالے سے بتایا بھی جانے والا کہ ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے تو عمران خان آج کالی شرٹ کالی لیدر جیکٹ اور جوگرز پہن کر وہ آئے عدالت میں اور عدالت میں بھی آج جج صاحب کو کہا اور جب ان پر فرد جرم آئید ہوئی بھی کہا کہ مانیکہ کو چھ سال بعد پتا چلا ہے کہ ہم نے عدت میں نکاح کیا اور میرے اس کی اس وقت اس کی بیگم کے ساتھ نجائز تعلقات تھے جو کچھ مانیکہ نے کہا ہے کہہ دیا ہے اس کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا اور میں کچھ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی انسان اتنا گر سکتا ہے پاکستان زندہ بات